اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز و محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو اس دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے لیکن انسان جب اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں کو اس کی خوبصورتیوں کو اس کی دل فریبیوں کو دیکھتا ہے تو اس میں گم ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو یہ قبر اور برزخ سے متعلق جو سلسلہ وار درست چل رہا ہے آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنی قبر میں اس دنیا سے کیا چیزیں لے کر جاتا ہے اگر یہ بات یاد رہے کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس میں سے کیا چیزیں ہمارے ساتھ جانے والی ہیں اگر یہ چیز ذہن میں رہے تو انسان اپنے عمل کو درست کر کے زندگی گزارے گا تو اس دنیا سے انسان جب جاتا ہے اور لوگ اس کو قبر کے اندر دفناتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اچھے یا برے اعمال کے سوا کچھ نہیں جانتا نہ اس کا مکان جاتا ہے نہ اس کی گاڑی جاتی ہے نہ اس کی بیوی جاتی ہے نہ بچے جاتے ہیں نہ بینک بیلنس جاتا ہے اور اسی طرح سے میت کو جو کفن پہنایا جاتا اس میں کوئی جیب بھی نہیں ہوتی کچھ دو چار ہزار دس ہزار روپے رکھ لے وہ لے کر چلا جائے آدمی کے ساتھ اس دنیا سے مرنے کے بعد اس کی قبر میں صرف اس کے اچھے یا برے اعمال جاتے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسی جس نے نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اس کو ملنے والا ہے ومن اسائف علیہ اور جس نے برامل کیا تو اس کا انجام اس کو بھگتنا ہے اس کا وبال اس پر آنے والا ہے سورة الانعام میں اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ذُهُورِكُمْ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے جیسے اکیلے اکیلے میں نے پیدا کیا تھا ایسے تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا وہ ساری نعمتیں تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آگئے ہو اس آیت میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا تم اکیلے آئے ہو دنیا سے کچھ لے کر نہیں آئے ہو دنیا کی کوئی دولت روپیہ پیسہ کچھ لے کر کے نہیں آئے ہو اسی طرح سورت الشعرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن کسی انسان کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا اس کی اولاد فائدہ نہیں دے گی مگر وہ شخص فائدے میں ہوگا جو بے عیب اور قلب سلیم لے کر آئے بے عیب دل لے کر آئے قلب سلیم لے کر کے آئے اسی طرح سحی مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1621 راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَتَعَنْهُ عَمَلُهُ جب انسان کی افاتھ ہو جاتی ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے اِلَّا مِن سَلَاسٍ سوائے تین چیزوں کے صدقت ان جاریہ صدقے جاریہ اس نے کوئی مدرسہ بنوایا مسجد بنوایا وہاں خودوا دیا مسافر خانہ بنا دیا اس طرح کی کوئی نیکی کردی جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا عادر مرنے کے بعد جاری رہتا ہے اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفْعُ بِهِ یا کوئی کتاب لکھ کر گیا اسلام کی تعلیمات سے متعلق لوگوں کے ہدایت کے لیے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن و سنت پر مشتمل کوئی کتاب لکھا یا اسی طرح سے کتاب خرید کر کے پڑھنے والوں کو دے لیا لوگ پڑھے اس سے فائدہ اٹھائیں قرآن مجید ہے تفسیر ہے اس طرح کی چیزیں چھوڑ کر گیا اس سے لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کو عادر ملتا رہے گا اَوَّلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ یا نیک لڑکا چھوڑ کر گیا جو اپنے لئے جب دعا مانتا ہے رَبَّنَا اَتْنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا تو اپنے ماں باپ کے لئے بھی دعا مانتا ہے رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صُغِيرًا تو اس کا فائدہ بھی اس کو ملتا رہے گا اسی طرح سے صحیح بخاری کی 6514 نمبر کی روایت ہے جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ مرنے کے بعد مئید کے ساتھ کونسی چیزیں جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلاسطن مئید کے بیچے تین چیزیں جاتی ہیں يَتْبَعْهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ فَيَرْجْعُ عِسْنَانِ وَيَبْقَى مَعْهُ وَاحِدٌ اس کے ساتھ اس کے اہل وعیال جاتے ہیں اس کا مال جاتا ہے اس کا عمل جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْجْعُ عِسْنَانِ دو چیزیں لوٹ آتی ہیں تین چیزیں جاتی ہیں اہل وعیال گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل تو تین چیزوں میں سے دو چیزیں لوٹ آتی ہیں کونسی چیزیں لوٹ آتی ہیں فَيَرْجْعُ عَهْلُهُ وَمَالُهُ اس کے اہل وعیال قبر میں دفن کر کے لوٹ آتا ہے اس کا مال واپس آ جاتا ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ اور اس کی قبر میں اس کے ساتھ شریف اس کا اچھا یا برا عمل لہتا ہے میرے بھائیو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا چاہے بادشاہ ہو فقیر ہو اور بہت زیادہ دولت والا ہو روپے پیسے والا ہو سب کو ایک ہی جیسی قبر ملتی ہے بہت سارے جاہل لوگ ہیں جو قبروں کو بختہ بناتے ہیں میت کو دفن کرتے ہیں اور سمنٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے کمکمہ لگاتے ہیں اوپر جو ہے بلب لگاتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس روشنی کا اثر کبھی ہونے والا نہیں تو اس طرح کی بختہ قبریں اسلام میں جائز نہیں ہیں جو لوگ الگ الگ بختہ اور علی شان قبریں بناتے ہیں اس کی کوئی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود نہیں ہے خلاص کلام یہ کہ ہم اس دنیا میں کتنا بھی کمالے کتنا بھی جماع کر لے اگر اپنی زندگی میں اللہ کے لامے خرج کیا ہے تو قیامت کے دن وہ ہمیں فائدہ دے گا اور اگر ہم جو دولت روپیہ پیسہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس دنیا میں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے ہمارے ساتھ صرف اچھایا برا عمل جائے گا اس لئے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لئے کیا کما رہے ہیں آخرت کے لئے کیا جماع کر رہے ہیں یہ روپیہ اور پیسہ جو اللہ نے دیا ہے کتنا دین کی راہوں میں خرج کرتے ہیں کتنا صدقے جاریہ والی نیکیا کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا